ہیلو گائز یہ ہے بیکر ڈیکس امینڈ کیپسول اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے بیکر ڈیکس امینڈ کیپسول کے جنرل انٹرڈکشن اس کے بعد اس کے یوزیس سائیڈ ایفیکٹ ڈوز یدی آپ کو بیکر ڈیکس امینڈ کیپسول کی فل انفرمیشن چاہیے تو ویڈیو میں لاشٹ تک کی بنے رہے یدی چینل پر فرسٹ ٹائم ہے تو چینل کو سسکرائب کر لیجے ویڈیو کو لائک کر لیجے اور کمنٹ سیکشن کے اندر کمنٹ کر کر بتائیے اپنی رہے چلتے ہیں انٹرڈکشن کے اور بیکر ڈیکس امین ڈیکس امین جو یہ بیکر ڈیکس امین ہیں یہ گلے اکسون جی اس کے کمپنی اس کو منفیکچر کڑتی ہے یہ ایک ملٹی ویٹامین اینڈ ملٹی مینرل کیپسول ہے یعنی کہ اس کے اندر بہت سارے ویٹامین پائے جاتے ہیں اور بہت سارے اس میں ملٹی منرلز پائے جاتے ہیں جتنے بھی اس میں ویٹامینز اور ملٹی منرلز پائے جاتے ہیں وہ سب یہاں پر لکھے ہوئے ہیں ویڈیو کو پوز کر کر فل انفورمیشن اور آپ ریڈ کر سکتے ہو بیکرڈ ایکسامائن کے ساری ملٹی ویٹامین اور ملٹی منرلز کے بارے میں اس کے بعد یہ ہے جو بیکرڈ ایکسامائن یہ جو کیپسول ہوتا ہے یہ آپ کو تھرٹی کیپسول کے پیکیجنگ کے اندر آپ کو آسانی سے مل جائے گی یہ جو تھرٹی کیپسول آتے ہیں مارکیٹ کے اندر یہ فیفٹی ون یعنی کہ اکیون روپے کے تھرٹی تیس کیپسول آتے ہیں یہ سوفٹ جیلیٹین کے پیکیجنگ میں کیپسول کی شیل ہوتی ہے اس کے بعد یہ گلیکسو کمپنی کے بارے میں کچھ لکھا ہوا ہے یہ اسکینر دیا ہوا ہے اگر گوگل پہ جا کے تم اسکین کرو گے تو اس کی فل انفورمیشن ملیا گی جیسے کہ منفیکچر کیا گیا ہے یہ سب انفورمیشن آپ کو مل جائے گی اس کے ایم آر پی کے بعد لکھا ہوا ہے اس کا بیش نمبر یہ بیش نمبر لکھا ہوا ہے اس کے بعد اس کی منفیکچرن ڈیٹ لکھی ہوئی ہے اس کے بعد اس کی ایکسپائیڈ ڈیٹ لکھی ہوئی ہے جو بیش نمبر لکھا ہوا ہے بی ایچ چار سو انتالیس کر گئی ہے یہ بیش نمبر ہے اکٹوبر دوہزار تیس میں یہ بنائی گئی ہے ایکسپائر ہوگی مارچ دوہزار پچیس میں جا کر یہ ہے اس کا جنرل انٹروڈکشن جنرل انٹروڈکشن کے بعد دیکھ لیتے اس کے یوزز برین ہیلتھ کے لیے یہ یوز کیا جاتا ہے جنرل بوڑی ویکنےس کے لیے یوز کیا جاتا ہے بوڑی کے بلڈنگ بلوگ کے لیے ضروری ہوتا ہے یعنی جدیس طرح minced یہ اچھے صنحان اچھنا بنانی ہے تو وہاں پر اس کا یوز کیا جاتا ہے نیورنز کی strength کو مضبوط کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے جو نیورنز ہوتے ہیں اس کو اچھا کام کرنے کے لیے ان کو اچھا کرنے کے لیے ان کی ریپیرنگ کے لیے یہ کیپسول یوتی ہے یا ویگنیس میں حسوس ہوتی ہے اس کو کم کرنے کے لیے یا اس کو دور کرنے کے لیے اس کا یوسیز کیا جاتا ہے ویٹ گین میں بھی یہ کیپسول یوس کیا جاتا ہے ایکنی میں بھی یہ کام کرتا ہے بوڈی کے انرجی لیول کو انکریز کرتا ہے جو بوڈی کے انرجی لیول ہوتا ہے اس کو انکریز کرتا ہے یہ ملٹی ویٹامن کیپسول اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں اس کے سائی ڈیفیٹ ہائپر سنسٹیو ڈیاکشن ہو سکتی ہے کوئی بھی یعنی کہ سکنس پر ایلرگی ہو سکتی ہے اسٹو مچ پین یعنی کہ ابڈومنل ایڈیا میں درد ہو سکتا ہے یعنی کہ پین ہو سکتا ہے نوز ہے انڈ وومیٹن یعنی الٹی جیسا لگنا یا الٹی کا ہو جانا کونسٹی بیسن یعنی کہ کبز کا ہو جانا بلیک سٹول جو سٹول ہوگا یعنی کہ جو فیسز پاس کروگے اس کا جو کلر ہوگا وہ بلیک ہو جائے گا سلیپ پروپلم ہو سکتی ہے یعنی کہ نید نہ آنے کی پڑیشن ہی ہو سکتی ہے ڈیزی نیس ان کے چکر آ سکتے ہیں یہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ تھے سائیڈ ایفیکٹ کے بعد اس کے دیکھ لیتے ہیں اس کا یوزیز یہ جنرلی یہ جو کیپسول ہے یہ ایڈلٹ میں ہی یوز کیا جائے گا ایڈلٹ کے اندر یہ کہا ہے فیزیکل ایکٹیوٹی جو بندے زیادہ کرتے ہیں یعنی کہ جو ایٹلٹک پرسن ہوتے ہیں یا کوئی جن جوئن والا پرسن ہے تو وہ کیا کرے گا اس کیپسول کو ایک صبح اور ایک شام یعنی کہ ایک ایک کیپسول بیڈی کھانا کھانے کے بعد لینے زیادہ اچھا ہے یعنی کہ کھانا کھانے کے بعد لیا جاتا ہے جو ایک تھی فیزیکل ایکٹیوٹی کم کرتا ہے فیزیکل ایکٹیوٹی نہیں کرتا ہے اس کے اندر یہ ایک کیپسول دن میں ایک مرتبہ یعنی کہ ایک کیپسول اور ڈی پورے دن میں لیا جائے گا یہ تھی ہماری کچھ انفورمیٹیو ویڈیو اگر آپ کو کچھ بھی انفورمیٹیو لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر لیجئے اور چینل کو سسکرائب کر دیجئے اور کمینٹ سیکشن کے اندر کمینٹ کر کے بتائیے اپنی رائے تینکیو فور ووچنگ مای ویڈیو